کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بھارت ورس جہاں سارے وید قرآن سنسکرٹ میں لکھے گئے جہاں ہندی، تمیل، ٹیلگو، مراتی، بنگالی، پنجابی، اڑیا، مگہی، کونکنی، ملیالی، خوشپوری، ایم میتلی جیسی انیک بھاسائیں بولی جاتی ہیں وہاں انگریجی سچا کا مادیم کیسے بنی؟ کیسے بھارتی ایک کورس میں اچھیم، اوشتر نیارے کی جاتر کارواہی انگریجی میں ہونے لگی؟ اور بھارت میں برین ڈرین کی سروعات کیوں ہوئی؟ آئیے انہی پرسنوں کا اتر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے لارٹ مکیلے کے بھارت آنے سے اس کے پہلے ایس انڈیا کمپنی رول کے دوران بھارت میں بریٹیس ایڈوکیشن پالسی لگ بھگ نون ایجسٹنٹ یعنی کی نا کے بدا بر تھی اور بریٹی سرکار کا ایک ہی ادیشہ تھا کہ کتنا وہ لوگوں کا پیسہ اور سنسادھن لوٹ کے بیابار کے نام پر وہ اپس انگلینڈ لے جا سکیں دیرے دیرے اچھ سکشہ کے پریاسوں کو سرہانہ ملنے کے بعد ایس انڈیا کمپنی نے کچھ اچھ سکشہ سنسطان بنانے شروع کیے ان سنسطانوں میں سنسکت عربی اور فارسی میں پڑھائی ہوتی تھی یہاں یہاں جاننا بھی جروری ہے کہ میسینریز یہاں پہلے سے ہی آ چکی تھی اور سکشہ کے شیطر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ان کا پراتمی قدی سے سکشہ نہیں بلکہ اسثانی لوگوں کا دھرماندر یعنی کی ان کا دھرم پریورتن کرنا تھا اور یہی سے شروع ہوتی کہانی لارڈ میں کہلے کی جن کا بھارت میں آگمن 1834 میں ہوا اور انہوں نے بریٹیس سپریم کانسل جسے جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن بھی کہا جاتا تھا وہاں 1834 سے لے کر 1838 تر کام کیا مکیلے صاحب کو کئی بھاساؤں کا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت چلدی ہی نئی بھاساؤں سیکھ لیتے تھے بھارت آنے کے بعد یہاں کی بھاساؤں سیکھنے کی بجائے دو فروی 1834 میں انہوں نے منٹ آن انڈین ایڈکیشن پرسطت کیا جس کا ایک اور ایک ہی اوڈیسے تھا کہ کیسے انگلیس ایڈکیشن کو بھارتی اسثانی لوگوں کو سکھایا جائے اور تریڈیشنل سسٹم کو ریپلیس کیا جائے میشٹر مکیلے ایک پراؤڈ انگلیس مین تھے اور انہیں اپنے دیش کی گریٹنس اور سفلتہ کے بارے میں کچھ جیادہ ہی کنیوکشن تھا اب چاہے وہ بات دیجان کی ہو یا پھر آرٹس کی ویسے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہم سب ہی کو اپنے دیش بھاساؤ سنترتی بھگرو ہے اور اگر لار مکیلے کو بھی تھا تو وہ یہاں غلط نہیں تھے لیکن غلط کیا تھا ان کا نجریہ ان کا نجریہ بھارتی سکھا بیوستہ اما بھاسا کو لے کر کہیں کہیں ایک طرف اور پکچھ پاتھ پونہ تھا اور یہ بہت ہی صاف طریقے سے اپنے منٹ آن انڈین ایڈکیشن کے سمبودھل میں انہوں نے بتایا انہوں نے انگلیس بھاسا کے پریوگ اور ویسٹرن ایڈکیشن کے پسار کو نیوچی ٹھہرائیا انہوں نے بھارتی گیاں درسن اور بھاساوں کو نیرر تھا کیعنی یوچیس بتایا وہ کہتے ہیں جس کا سنبھ بھاسا میں انواد کیا جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک اچھی یورپین لائبریری کی ایک دراج یعنی ایک تاک جس پہ پستکیں رکھے جاتی ہیں وہ پورے بھارتی ہے ایڈک لیٹرچر کے برابر ہے اب اسے ان کا علم جان دوش بھاؤنا اور اسٹھانی لوگوں کے پتی ہین بھاؤنا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے ان کا یہ بھی بسواس تھا کی پچھمی بھارتی ہے 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 وہ آگے کہتے ہیں اس کا سرال بھاظہ میں مطلب ہے کہ سانسکرٹ میں لکھی پستکوں کا مہتوہ انگلین کے پراتمی کفیدیالوں میں پڑھا ہی جانے والی پستکوں کے سب سے تکھ سانچپتی کرن سے بھی گیا ہے گجرہ سانسکرٹ میں لکھی کہ ساری پستکوں کا مہتوہ جو ہے ان کے پرائمری سکول میں پڑھایا جانے والی جو کتابیں ہیں ان کے سمرائیزیشن سے بھی کام ہے اب یہاں یہ سمجھنا بھی آوستک ہے کہ یہ بس ان کی ہی ویچار نہیں تھے وہ تو برٹس یا پسچین سماج میں جو لوگ ہمارے بارے میں دھاڑا رکھتے تھے اسی کو دھرا رہے تھے انہوں نے سارے اسٹھانی ویدیالیوں کو جہاں اسٹھانی بھی سے پڑھے اور پڑھایا جاتے تھے انہیں بند کرنے کی ہمایت کی انہوں نے اس بات کی بھی حکالت کی کہ کچھ انڈینز کو انگریزی پڑھاؤ اور وہ لوگ آگے جا کر اسٹھانی لوگوں کو پڑھائیں گے اسی کو ڈاؤنورڈ فیلٹریشن پالسی کہا گیا میں کہلے چاہتے تھے کہ وہ ایسے انڈینز کا ایک پول بنائے جو جنم ایم رنگ سے تو بھارتی ہیں لیکن سواد اپینین یعنی کی رائے اور بدھی سے انگریز یعنی کی انگلیش ہوں میں کہلے کہ یہ پرستاؤ لارڈ ویلیم بینٹک نے سوکار تو کر لیا لیکن بہت ہی چالاکی سے اس کی کاریانیون کو ٹال گئے تھوڑے دنوں کے لئے بینٹک کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ویرود اور اپدراؤ نہ ہو جائے حالانکہ انہوں نے بھارتی سے چھا پڑھتی والے انسانوں کو پڑھوں سے بند نہیں کیا مکیلے کے سجاؤ آدھیکاری طور پر 1835 میں شکریت ہوئے اور 1837 میں انگریجی کو کوٹ کی آدھیکاری بھاسا بنایا گیا 1844 میں اچھ آدھیکاری پدوں کو بھارتیوں کیلئے کھولا گیا مینسون انڈین ایڈوکیشن میں مکیلے نے کہا تا کہ بھارتی بھاسا ہے نیچرل ڈیتھ یعنی پراکرتک موت مریں گے آج بھارت میں آستانی بھاساوں کا پریوک بڑھا ہے چاہے لیکھن ہو کلا ہو یا پھر سینیما ہو ہر جگہ آستانی بھاساوں کا دیکھا دیکھا دیکھ پریوک ہو رہا ہے یہ ساری باتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مکیلے یہاں پہ غلط تھے ان کا ایک کتھن یہاں پہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی بھاسا ہے نیچرل ڈیتھ یعنی پراکرتک موت مریں گی حالانکہ ان کے بنایا ہوئے بھارتی انگریجوں کا ورد ابھی بھی ہے جن میں امرنگ سے بھارتی ہے لیکن سوارد رائے اور بدھی سے انگریج ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انگریجی سے بہت اچھی چیزیں بھی ہوئیں وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے برین ڈرین یعنی اچھت اچھا پرات لوگ اور ریسرچ پروفیشنلز کا بھارت سے پلائیں ضرور ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں اندوارے میں اپنی ضائع کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا جسے لائک کر دیں اس سے ہم لوگ پرساہن ملے گا آپ کے لئے اور اچھا کرٹین کرنے کے لئے ساتھ ہی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں جیسے کہ آگے کی ویڈیو کی سوچنا آپ کو سمجھ سے مل جائے Thank you